السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج ہم کچھ بات کریں گے ڈراما سیل اہد وفا کے حوالے سے جس سے ناظرین کو بہت زیادہ امیدیں مابستہ ہیں کیونکہ لوگ اس کو ایک طرح سے سنہرے دین اور الفا براوو چارلی کے ساتھ جو ہے وہ کمپیر کر رہے ہیں کیونکہ یہ آئیس پی آر کی پروڈکشن ہے اور اس کی فرسٹ اپیسوڈ جو ہے وہ ہم ٹی بی پی ٹی بی پہ آپ نے اتوار کو آٹھ بجے دیکھی اور امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے میں اپنا ایسے جرنلسٹ ریویو دیتی ہوں اور ایسے ویور ریویو دیتی ہوں کہ مجھے ٹراما سیریل کیسا لگا ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہو جاؤں گے تھا کہ کوئی نام میں یا کسی کی جو ہے کریکٹر کے میں غلطی نہ ہو بولنے میں اہدی وفا جو سٹوری ہے وہ چار دوستوں کی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا اور یہ ہے کہ وہ اس وقت لانس کاللیج میں پڑھ رہے ہیں مری میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ چار دوستوں کا گینگ ہے جو کہ بہت بنداز ہیں اور بہت فن لونگ ہیں رولز کو بھی توڑ رہے ہیں اور باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ پکڑے جاتے ہیں وارڈن کا جو یہاں پر رول ہے آئی تھنگ پرس اپیسوڈ میں میرا سب سے جو فیوریٹ کیریکٹر ہے وارڈن کا رہا ہے پھر دوست بیگ ساپ کا رول اور ان کی غلط انگریزی کو کارپوریشن کو کارپوریشن کہنا اور یہ چیزیں یہ بہت فنی لگ رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا تھا ان کا کیریکٹر بہت زیادہ پاورفل ہے اس کے بعد اگر میرا دوسرا فیوریٹ کیریکٹر اگر آپ پوچھیں گے تو کس کا ہے تو وہ دیفنیٹلی فراس کا ہے فراس انا ہم آپ کو پتا ہے کہ الف برابو چارلی میں بھی تھے اور اب وہ دوبارہ جو ہیں وہ آئے ہیں ڈراما سیریل میں اور وہ میرا خیال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آہد رضا امیر کے ہی دیفنیٹلی والد ہوں گے اس کے اندر اور بڑا ایک سٹرینج ہے کہ اہد رضا امیر کی بہن کا پر جو نظر آیا کہ وہ کس طرح سے شکایت لگاتی ہے اور میرا خیال میں اس طرح کی جو بہنیں ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور مجھے چاروں کیریکٹرز میں اسمان خالد کا کیریکٹر بھی بہت اچھا لگا جو کہ فیرلیس ہے جو کہ بنداز ہے اور جو کہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے اور فن لابنگ ہے بہت زیادہ اور اس کے ساتھ جو دو اور کیریکٹرز ہیں اس میں جو نبھا رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں جس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہادر از امیر ہیں احمد علی ہیں ونیزہ احمد ہیں اسمان خالد بٹھ ہیں زارہ نور عباس ہیں علیزہ شاہ ہیں وجی علی ہیں فراز ہیں نام صدیقی ہیں خلیفہ ہیں سید محمد احمد اور ہماری بہت سی دیگر جو اچھی جو کاسٹ ہے وہ اس میں شامل ہے میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ مجھے تھوڑا سا علیزہ شاہ کے کیریکٹر بھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ جب کالج سے باہر آتی ہیں تو بزرگوں پہ کیوں غصہ کرتی ہیں مجھے یہ چیز تھوڑی سی وہ نہیں لگی اور اپنا کالج اپ سیون ٹو دیکھ کے بھی بہت زیادہ خوشگوار ایک یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو گئی ہیں لیکن میرا خیال میں جو سٹوری رائٹر ہیں ان کو سین کچھ اس طرح لکھنا چاہیے تھا کہ وہ جب بزرگوں کو دیکھتی ہیں تو وہ ڈیفنیٹلی جو ہے وہ چپ کر جاتی ہیں اور انہیں کچھ نہ کہتی ہیں اچھا زارہ نور عباس کا کیریکٹر مجھو تو بہت پسند آیا ہے وہ بہت دل سے ایکٹنگ کرتی ہیں اور ہر کردار میں اپنی جان ڈال دیتی ہیں لیکن کچھ لوگ یہ تنقید کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ جب میں نے پوسٹ کیا تھا کہ آپ کو ڈراما کیسا لگا کہ ایسٹرونٹس نہیں ہوتے جو ٹیجرز کے برابر کھڑے ہو کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بتمیزی کریں شاؤٹ کریں اور کچھ لوگوں کو یہ چیز ناگوار گزری چیٹنگ والا سین اس حوالے سے جو ہے میں نے ایک تنقید دیکھی زارہ نورباز پہ لیکن ان کا کریکٹر بہت اچھا ہے بہت فن لونگ ہے اور میں یہ کہوں گی جو پروڈکشن ہے اور ڈائریکشن ہے اس کو تو میں ہنڈرڈ پرسن نمبر دوں گی کیونکہ بہت خوبصورت جو ہے وہ اکس بندی کی گئی ہے بہت خوبصورت جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن ہے اسلامباد ہو یا چاہے مری ہو خوبصورتی ایک جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے ہمارے دونوں خوبصورت شہروں کی اور اس کے ساتھ سٹوڑی مجھے کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے ابھی تک تو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چار دوستن کی شرارتیں جو ہیں وہ کالج میں دکھائی جا رہی ہیں ایک لاوبالی دور ایک بے فکری کا دور اس کے ساتھ ساتھ زارہ نورباز اور علیزے شاہ کو جو ہے وہ کالج میں دکھائی جا رہا ہے علیزے ہی مجھے ویسے بہت پسند ہے لیکن مجھے ان کے کیریکٹر کا غصہ کرنا یا لڑائی کرنا یا تھوڑا سا شاؤٹ کرنا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کا آگے جا کے کیریکٹر کس طرح سے بنے گا جتنا کہ وہ غصہ سڑک پہ کر رہی تھی یا مری جاتے بھی کر رہی تھی اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو کافی ینگ دکھایا گیا ہے یہ بھی مجھے اس چیز کا وعدہ چھمبہ ہوا یہ کالج کی بیٹی کے پیرنٹس اتنے زیادہ ینگ ہیں لیکن جو باقی ٹیم ہے جو کہ کیریکٹرز کی جو شامل ہیں کالج کے اندر وہ مجھے بہت پسند آئی ہے سٹوری پلوٹ بہت زیادہ وہاں سے انٹرسٹنگ ہے کہ چار دوستوں کی آگے چل کے کیا سٹوری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو زارہ نور عباس ہے اور عثمان خالد کی کیا کیمسٹری بنے گی اور اہد رضا میر علیزہ شاہ یہ جو کیریکٹرز ہیں ان کے آگے چل کے کیا کیمسٹری ہوگی سب سے زیادہ نوستیلجی اور ایک عثم سب کو ہمارے بچپن میں لے گئے وہ تھے فراز اور جب فراز کی انٹری ہوتی ہے تو وہ دیفنیٹلی اس نے اقدم سے ہم سب کو جو ہے ایل فر بابو چارلی کی یاد دلا دی تو ان کی انٹری بھی بہت اچھی رہی اور یہ کے فورسز کی یونیفارم میں وہ بہت اچھے لگ رہے تھے اس کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ کیاٹگری زورو کی بھی تھی اور پیٹس مجھے خود بھی بہت پسند ہے تو ڈرامرز کے اندر پیٹس کا آنا اور جانوروں کے ساتھ محبت دکھانا بھی ایک بہت اچھی چیز ہے اور اور ڈرامرز کے اندر بھی جو ہے جانوروں کو آنا چاہیے جو کہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہیں یا جو پیٹس ہیں نوٹ میں وائلڈ انیوز کی بات نہیں کر رہی تو میں یہاں بھی یہ کہوں گی کہ سیفی حظن کی ڈائریکشن بہت امدہ ہے ڈرون کیمرا شورٹس اور یہ مری کی خوبصورتی دیکھ کے بہت مزا آیا پہلی قسط میں اور ڈیفینیٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے چل کے جب یہ سارے جو ینگ بوائز کا گینگ ہے ایس ایس جی گینگ یہ جب ملٹری اکیڈمی پہنچے گا تو ڈیفینیٹلی ڈراما وہاں پہ بہت اچھا جو ہے وہ موڑ لے گا اور کافی جو ہے ہائی ریزولویشن ہائی ایکوپمنٹ اور اس طرح کے شورٹس دیکھ کے اچھا لگا پاکستان میں اس نے کی پروڈاکشنز ہونی چاہیے مجھے تو فرسٹ اپیسوڈ بہت اچھی لگی اور کامنٹ سیکشن میں آپ بھی ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ آپ کو ڈراما سیریل اہد وفا کیسا لگا اللہ حافظ